ساٹھ ہجری میں یزید تخت نشین ہوا یزید بدکار شخص تھا ابن ایسیر اور دیگر بڑی بڑی موتبر کتب تواریخ میں اس کے سیاہ کارناموں کے تذکرے موجود ہیں وہ زانی تھا شرابی تھا مسلمانوں کا پاتل تھا بنت انب کے ساتھ شہر مکہ اور شہر محبوب مدینہ الرسول میں جو اس کی بدماشیاں ہیں ان سے کون بے خبر ہے اس نے شہر مکہ میں بیٹھ کے شراب پی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب گزرے تو اس نے ایک جام بڑھاتے ہوئے نواسہ رسول کے آگے پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس کو پی لو کہ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ شرابیوں کے لئے خرابی ہے بلکہ قرآن نے تو کہا نمازیوں کے لئے خرابی ہے لہٰذا یہ شراب کا جام لے لیجئے اور اس کو نوش کر لیجئے حضرت امام حسین اللہ یاسب اللہ کہتے ہوئے آگے گزر گئے انہوں نے یزید کین کرتوتوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تھا اور اس کے سیاہ کارنامے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس وقت اس پہ خروج کیا جب ہمیں یقین ہو گیا کہ اس کی کرتوتوں کی وجہ سے آسمان سے کہیں پتھر نہ برسنے لگ جائیں صرف واقعہ کربلا ہی نہیں اس نے مدینہ الرسول کے اندر سات سو صحابہ کو شہید کیا دس ہزار تابعین کو قتل کیا اور تین سو نوجوان خواتین کی آبرو ریزی کروائی اور مکہ تل مکرمہ میں یزید نے قابط اللہ پہ سنگ باری کی یہ تاریخ کے حوالے ہیں جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں حتیٰ کہ پورا مطاف پتھروں سے بھر گیا قابے کا غلاف جل اٹھا حضرت اسماعیر علیہ السلام کے عبض میں جو دنبہ آیا تھا اس کے سینگ قابط اللہ کی چھت پہ رکھے گئے تھے وہ سینگ بھی جل گئے اسی لئے ان ایام کو ایامیں حرورہ کہا جاتا ہے تاریخ کے اندر تین دن تک مسجد نبوی میں نہ ازان ہوئی نہ اقامت ہوئی اور مسجد نبوی کے اندر یزید کی فوجوں کے گھوڑے بندے رہے ممبر رسول کی حرمت پامال کر دی گئی اب وہ یزید جب تخت نشین ہوا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ولید بن عطبہ نے بلا کر کہا کہ تم یزید کے لئے بیعت کر لو تو حضرت امام حمام حضرت امام حسین نے دو ٹوک کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس جیسے ظالم شخص کے ہاتھ پہ بیعت کروں آپ یہ کہہ کے پلٹے تو مروان بن حکم نے مشورہ دیا کہ یہ موقع ہے جانے نہ دو اگر یہ چلے گئے قابو پانا دوبارہ مشکل ہوگا لہذا ابھی ان کو قتل کر دیا جائے یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں میں آواز پڑی روایات میں آتا ہے کہ آپ نے انہی قدموں کہ بل پیچھے پلٹ کے نیام سے تلوار باہر نکالی اور ہوا میں لہرانی شروع کر دی محمدی کچھار سے ہیدری شیر نکل آیا کہا ولید بن نقبہ تو ہمیں نہیں جانتا ہم کون ہیں آنا حسین بن علی ابن ابی طالب میں حسین ہوں علی کا بیٹا ہوں اور علی ابو طالب کا بیٹا ہے ہمارے گھر میں قرآن کرتا رہا ہے فرشتے ہمارے گھر میں آتے رہے ہیں وَيَزِيدُ عَبْنُ الْمُعَارِيَةِ فَاسِقُنْ فَاجِرُنْ قَاتِلُ النَّفْسِ مُولَنُنْ بِالْفِسْقِ شَارِبُ الْخَمْرُ اور یزید فاسق ہے فاجر ہے مسلمانوں کا قاتل ہے اور شراب پیتا ہے اس لیے حسین دنکے کی چوٹ پہ یزید کی بیعت سے انکار کرتا ہے حضرت امام حمام امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں نے انکارِ بیعت کی وجہ بیان کر دی ہاں یہ پراپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی اور یہ اقتدار کے لیے سب کچھ ہوا اگر یہ بات ہوتی تو ترمہ بن عدی کہہ رہا ہے ہاتم تائی کا پوتا جب آپ میدانِ قربلا کی طرف بڑھ رہے ہیں حضور آپ میرے پہاڑوں میں آ جائیں اور پانچ ہزار کا لشکر آپ کی پشت پر رکھ دوں گا اور آپ جدر بڑھیں گے وہ جان نصاری کرتے ہوئے آپ کے پیچھے ہوں گے اور یزید کی حکومت کے ٹکڑے کر کے رکھ دیں حضرت امام حمام امام حسین نے ترمہ بن عدی بن حاتم کی اس پیشکش کو ٹھکڑا دیا کہا میں تو کسی اور کام کے لیے جا رہا ہوں یزید کے چہرے سے اس نقاب کو نوچنا تھا اس کے مقروع چہرے کو لوگوں کے سامنے ننگا کر کے بتلانا تھا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کے بارے میں میرے محبوب اور میرے نانا نے خبر دی ہے کہ بنو میہ کا ایک ظالم شخص میری سنت کو بدلے گا اور وہ سنت کو بدلنے والا یہی شخص یزید ہے